اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل جی کروائی جا سکتی ہے جائز ہے عورت کا آئی بروز اور اپر لپس بنوانا کیا خواتین کے لیے اپر لپس اور آئی بروز کے بال بنوانا جائز ہے اگر جائز نہیں تو اس کا گناہ کیا ہے محمد ارباب لاہور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی بروز بنانے والیوں پر لانت فرمائی ہے یہ گناہ کافی ہے کہ پیغمبر کی لانت ہوگی تو آپ سوچیں اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا ہے کیونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے آپ اپنی جو اللہ نے آپ کو شکل دی ہے اس کو زینت تو دے سکتے ہیں لیکن ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر کے اس میں چینجنگ نہیں کر سکتے آپ جیسے لوگ جو پلاسٹک سرجری کروا لیتے ہیں ایک پلاسٹک سرجری تو ہوتی ہے کوئی زخم ہو گیا آپ کی ایکسیجنٹس ہے موہ خدا نہ خواستہ ٹیڑا میڑا ہو گیا وہ تو ٹھیک ہے پلاسٹک سرجری کا مطلب یہ ہوتا ہے وہاں کہ جو عیب پیدا ہوئے اس کو دور کیا جائے یا بعض لوگوں میں کوئی عیب ہوتا ہے دانت ان کے بہت زیادہ آگے نکلے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ اس کو دانتوں کا آپریشن بغیرہ کر کے ان کو اپنی جگہ پہ لے آنا یہ تو ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ بھدہ ایک عیب دار چیز ہے اس کو آپ نے صحیح کر لیا تو لیکن ویسے جو اللہ نے نارمل جس طرح لوگوں کو پیدا کیا ہے کچھ کو خوبصورت بنایا کچھ کو بسورت بنایا بسورت بنایا تو وہ اپنے چہرے کے خد و خال میں چینجنگ کر کے جیسے موٹی ناک ہے آپریشن کروا کے باریک ناک کروا لیتا ہے آئی بروز کسی کی گھنی ہوتی ہیں کسی کی باریک ہوتی ہیں جو گھنی ہیں وہ باریک کروا لے تو یہ تغییر خلق اللہ ہے اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالنا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شیطان نے قسم اٹھائی تھی کہ اے اللہ میں ان کو اتنا گمراہ کروں گا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ یہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے تیری بنائی ہوئی شکل پر یہ لوگ راضی نہیں ہوں گے تو یہ غیر مسلموں سے یہ چیز آئی ہے مائیکل جیکسن کو دیکھیں نا پلاسکس سرجری کر کر کے بیڑا ہی غرق کر دیا تھا اپنا پوری چمڑا چینج ہو گیا اس کا عجیب سی شکل بن گئی تھی اس کی تو یہ سب چیزیں حرام ہیں اسلام اس کی بالکل آپ کو اجازت نہیں دیتا جیسے ہی اللہ نے آپ کو شکل دی اسی کو نہا دھوکے خواتین ہیں تو سرکی پورٹر لگا لیں میں لوگوں سے کہتا ہوں بہت زیادہ میلے کو چاہتا ہوں تیزاب سے نہا لو بھائی بہت زیادہ چمک جاؤ گے تیزاب سے میری مرادی ہے کہ اچھے والے سابن سے نہا لیں تو اس سے زیادہ نہیں یہ جو ہے اتنا زیادہ کہ ناک کی سرجری کروا کے باریک ناک کروا لی اور جو بھڑھاپے میں سلوٹیں آ جانا چہرے پر یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے اس میں بھی آپ چینجنگ نہیں کر سکتے سفید بالوں کو کالا کر لینا بلکل بلیک کر لینا یہ بھی جائز نہیں ہے چالیس سال کے بعد تو اسی طرح آئی بروز بنانا بھی جائز نہیں ہے ہاں کسی کی بہت ہی بھدیوں جو عام طور پر کسی کی ہوتی نہیں ہے ایسی بہت زیادہ بھدیوں کسی خاتون کی آئی بروز جو بلکل نیچرل سے ہٹ کر ہیں یہ تو دیکھیں قدرتی طور پر ہوتا ہے کسی کی آئی بروز گہری ہوتی ہیں کسی کی باریک ہوتی ہیں کسی کی تھوڑی آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں کسی کا فاصلہ زیادہ ہوتا ہے یہ تو نارمل ہے لیکن اگر کوئی بہت ہی عام معمول سے ہٹ کر بلکل ہی کسی کی بہت ہی عورت کی بھدیوں تو پھر بعض فوقاں نے گنجائش دیئے کہ تھوڑا بہت اس کو اتنی اس میں تبدیلی کر لینا کہ بہت زیادہ بھدے پن سے وہ نکل آئیں تو اس کی گنجائش دیئے لیکن نارمل ایسا ہوتا نہیں ہے نارمل تو فیشن کے لیے ہی کیا جاتا ہے یہ کام تو یہ حرام ہے ناجائز ہے اور اس میں خواتین جو سمجھتی ہیں کہ ہمارا حسن بڑھتا ہے حسن بڑھتا نہیں ہے وہشت پیدا ہوتی ہے دیکھنے والے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ آرٹیفیشل ہے عجیب سی ایک وہشت ہوتی ہے اس میں تو یہ جائز نہیں ہے ہاں اپر لفز بنوانا خاتون کے لیے جائز ہے اور چہرے پہ اور کہیں بال نکل آئیں تو وہ ان کا نوشنہ بلکل جائز ہے